بسم اللہ الرحمن الرحیم سکردو کے ایک جد صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا اس نے پی ایش ڈی فیزکس کر رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک تھا انتہائی زیرک تھا بات انتہائی مدلل کرتا تھا اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہو جاتا تھا وہاں تائینات ہر جج انہی کا گرویدہ تھا پوری عدالت میں سب ہی ان کا احترام کرتے تھے بعض مواقعوں پر ججی صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے میں اتنا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ لیا اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے ان کی اولاد میں بس دو ہی بیٹیاں تھی انہوں نے بھٹے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی میری والدہ کی قسمت اچھی تھی وہ گورمنٹ سکول میں ٹیچر لگ گئی جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی میرے نانا نے بھٹا سے کرز لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کی کرز اتارنے میں مدد کی بگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی کرز کے عوض مزدوری کرنے لگے جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا کئی بار مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو رازی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھیں یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر رکھنے کی حامی بھری کہ گھر کے سارے خراجات میرے نانا اٹھائیں گے میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے کرز ادا کیے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اس معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا یا تک کہ میرے والد نے بھی نہیں نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے خراجات کا مطالبہ کرے میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی مگر نہ تو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور بلکہ ان کا حق مر بھی نہ دیا گیا میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون تاقتور کی باندھی ہے میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکیں اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کہ پیشی کے بعد واپس آئیں اور خود سوزی کر لیں ان کی تجہیز و تکفین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا یہاں تک کہ میری کامیابی پر بھی میری والدہ خوش نہ ہوتی یہاں تک کہ میں نے پی ایش ڈی کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی میں نے اس رات مسلح پر بیٹھی دعا مانگ دی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے میری والدہ نے مسلح کو تہہ کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خوش کا اظہار کیا تھا میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا کہ آپ کو پتا ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی میں نے کہا نہیں تو میری والدہ نے جواب دیا تھا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیز کے پیسے نہیں تھے تو وکیل نے جسم کا تقاضہ کیا تھا میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے کر دے گا مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے در سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی میری والدہ بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کی قدم چھومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا اور پھر وقالت میں داخلہ لے لیا میرے اس ویسلے سے تمام فیملی ممبر اور دوست احباب حیران تھے مگر میری والدہ بہت خوش تھی میں جب تک جا کر پڑھتا رہتا میری والدہ میرے ساتھ جا کر آیت القرصی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہ دی تھی میں نے وقالت میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا تھا مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکی میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں مگر ایک عرصہ تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا نہ صرف اس کا سامان اور حق محر لے کر دیا بلکہ اس کے بچوں کا مہانہ خرچ بھی لے کر دیا اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھ سے ملی اسی مسلح سے اٹھ کر سینے سے لگائے اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے اہلیت ہونٹے ہوئے بھی جج نام بننے کی وجہ یہ ہے بطور جج مجھ پر پریشر آ سکتا ہے بکر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا میں حلال طریقہ سے اتنا رزق کمالیتا ہوں کہ گزارہ ہو جاتا ہے میں اتنے میں ہی خوش اور مطمئن ہوں جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت اہدے میں نہیں آمال میں ہوتی ہے